آپ کسی کا حق کب تک مار سکتے ہو کبھی نہ کبھی تو اس کو اس کا حق ملے گا ہی ملے گا یہ یونیورسل فیکٹ ہے یا تو یوں کہہ لیں کہ قدرت کا نظام ہے کہ آپ کو آپ کا حق ملے بنا نہیں رہ سکتا حق آپ کا آپ کو ملنا ہے یہ بات سچ ہے اور اسی بات کو سچ ثابت کر کے بتایا سنجو سیمسن نے سنجو سیمسن کے ساتھ بہت عرصے سے نائنصافی پہ نائنصافی چل رہی تھی ان کو چانس نہیں دیا جا رہا تھا ان کو سیلیکٹر سیلیکٹ نہیں کر رہے تھے تو ان کا یہ ایک بہت بڑا مو توڑ جواب ہے ان سیلیکٹرز کو جن سیلیکٹرز نے ان کو سیلیکٹ نہیں کیا تو آپ دیکھیں کل کا میچ ہوا انڈیا نے اچھے طریقے سے میچ جیتا اور پچھ کوئی آسان نہیں تھی بال ٹرن بھی ہو رہا تھا گریپ بھی ہو رہا تھا بال فس کے رکے آ رہا تھا فوس باررز کو بھی مدد تھی سپینرز کو بھی مدد تھی تو پچھ کچھ اتنی آسان نہیں تھی لیکن اس پچھ پہ سنجو سیمسن نے کیا کیا ہے سنجری سکور کر کے دکھائی آپ دیکھیں یار آپ تلک ورما کل کا بچہ ہے بھئی ہم مانتے ہیں اچھا پلیئر بھئی ابھی کہاں آیا سنجو سیمسن کے ساتھ کہاں لگ پائے گا تو آپ لگا تھا اور اس کو تیسرے نمبر پہ بیٹنگ دے رہے اور سنجو سیمسن کو آپ نے دھکیلا ہوا ہے نیچے پانچویں نمبر پہ جبکہ سنجو سیمسن اوپر کا بیٹس میں نا بھئی آپ اس کو ایک دو تین چار نمبر پہ کھلا سکتے ہو بھئی اس سے نیچے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے سنجو سیمسن کے ساتھ کرتے ہیں سیلیکٹرس نائن سافی اور اس کے بعد جب وہ ٹیم میں آتے ہیں تو ٹیم والے ان کو اس طرح کا چانس نہیں دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال پہلے جب انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے ٹی ٹونٹی اور آوڈی آئیز میچز ہوئے تھے انڈیا کے اندر تو ان میں سنجو سیمسن نے کتنی اچھی بیٹنگ کی تھی ان کو لگا طرح چانس ہی نہیں دے رہے ہو سنجو سیمسن نے کل ملا کے آٹھ سات یا آٹھ سات آٹھ کھیلے ہیں آوڈی آئیز اس میں سے ان کے تین ہیں ففٹیز اور ایک ہے شتک ایوریج ہے ان کی ففٹیز سیون کی تو بھائی جب بندہ آپ کو اتنا اچھی ایوریج دے رہا اتنا اچھا رن کر کے دے رہا ٹیم کو تو اس کو چانس کیوں نہیں دیتے ہو تو کھل ملا کے کہیں سنجو سیمسن نے ایک قرارہ جواب دیا سیلیکٹرز کو بھی جنہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا سیلیکٹ نہیں کیا اور اس ٹیم مینیجمنٹ کو جنہوں نے سنجو سیمسن کے اوپر کبھی نظر رکھی ہی نہیں اور آپ آتے جاتے ہیں پلئر آتے ہیں ان کو آپ چانس دیتے ہو سنجو سیمسن کو آپ پھر نگلیکٹ کر دیتے ہو تو اس بار سنجو سیمسن نے ایک اچھا جواب دیا ہے تو جی اس کے بعد بات کرتے ہیں مومبے انڈینز کے بارے میں بھائی مومبے انڈینز مطلب اتنی بڑی ٹیم تو نہیں ہے نا مطلب انڈین ٹیم سے بڑی ٹیم تو نہیں ہے نا فینچائزی میں ہو سکتی ہے بڑی ٹیم لیکن نیشنل ٹیم بھارت کی ٹیم انڈیا کے ٹیم اس سے بڑی تو نہیں ہو سکتی تو اگر روحید شرما انڈین ٹیم کے کیپٹن بننے کے الیجیبل ہیں وہ انڈیا کا کیپٹن بن سکتے ہیں آل فارمیرز تینوں فارمیرز کا اوڈی آئی ٹیس ٹی 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 سب کا کیپٹن بن سکتے ہیں تو بھائی وہ روحید شرما کیا اتنا ناکارہ ہے کہ وہ مومبے انڈین کا کیپٹن نہیں بن سکتے ہیں ہم مانتے ہیں آپ نے فیوچر کو دیکھ کے یہ فیصلہ لیا اپنے فیوچر کو دیکھ کے فیصلہ لیا ہے یہ مانتے ہیں بھائی آپ ہردیک پانڈے کو اگر آپ کو فیب بنانا نہیں تھا اپنا فیوچر کیپٹن تو آپ ان کو روحید شرما کے ساتھ رکھتے ان کو وائس کیپٹن بنا دیتے تو دیکھو نا بھائی ان کے یار زیرن نگرانی میں کھیلیں گے تو اور نکھر کے آئیں گے سامنے ہردیک بندے ہمیں ہردیک بندے سے کوئی مطلب اپتی نہیں ہے ان سے ہمیں ہمیں ان سے کوئی گلا شکوا یا ہمیں ان سے کوئی بغز نہیں ہے بھائی ہمیں مسئلہ ہے صرف کہ آپ نے روحید شرما کو ایسے سیک نہیں کرنا تھا بھائی تو ان کے ممبین ان کے گلوبل کرکٹ ڈیریکٹر مہیلہ جاوڑ نے جب بات طول پکڑ دیا تو انہوں نے مہیلہ جاوڑ نے کو بھیجا کہ آپ دے دیں جواب کہ ہم نے روحید شرما کو سیک کیوں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت ایموشنل فیصلہ تھا لیکن یہ فیصلہ ضروری تھا ہمیں فیچر کو دیکھ کے چلنا تھا تو سچنٹ اینڈ اولکر کو بھی تو کیپٹن نہیں تو جھے کل ملا کے مسئلہ ڈھاما ڈھول ہو چکا ہے ممبین ان کے ساتھ ایل جو لگنا تھا وہ لگ چکا ہے ممبین ان کے ساتھ ایل لگ گیا ہے تو یہ لوزر والا ایل ہے یا جو بھی آپ سمجھیں وہ والا ایل جو لگنا تھا وہ لگ گیا ہے تو اب دیکھیں آپ ممبین ان کے فالوورز جو ہیں وہ گھٹ رہے ہیں لگاتار گھٹ رہے ہیں تو اب ممبین ان کے فینس جو تھے پہلے انہوں نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے کہ اب ہم نہیں ایسے نہیں ایسا تو نہیں چلے گا بھئی تو آپ وہ جیسے دیکھیں جب سریش رینا پارتی پٹیل یہ سب بیٹھ کے جب یہ کارڈ اوپر اٹھا رہے تھے لائیو شور میں تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ممبینینز کے اگر ہوگا تو کیپٹین روحید شرمہ کو اٹھائیں گے پھر رینا نے بھی کیا کہا تو موج کاٹ رہے تھے بھئی موج کاٹنی بنتی ہے ہر ایک روحید شرمہ کے ساتھ مطلب آپ دیکھیں ہر ایک بندہ ہم دردی دکھا رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اپنے اپنے طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اور وہ سپورٹ کرنی بنتی بھی ہے وہ سپورٹ کریں گے بھی تو بھئی روحید شرمہ سے پوچھا گیا تو روحید شرمہ سے تو ابھی کھر کیا ہی پوچھیں گے تو اب جی ان کے ڈیریکٹر سب کہتے ہیں کہ وہ بیٹنگ کریں گے ابھی بیٹنگ کیا کریں گے انہوں نے کہا جیس میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سچین ٹنڈولکر کو بھی تو سیک کیا تھا بھائی سچین ٹنڈولکر was a great player was a great batsman لیکن he was not a greatest captain بھائی سچین ٹنڈولکر اچھے batsman تھے لیکن سچین ٹنڈولکر کبھی اچھے بلے سوری captain نہیں تھے بھائی سچین ٹنڈولکر یہ آپ کو سب کو پتا ہے انہوں نے انڈین ٹیم کے captain بنے انہوں نے خود step down کرا بھائی ہر ایک ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک اچھا بلے باز اچھا captain بھی ہو سکتا ہے لیکن روحید شرما کے ساتھ وہ ایسا نہیں تھا روحید شرما نے آپ کو پانچ دس سال میں پہنچ trophy دلوائی انڈین ٹیم کے تینوں فارمیٹس کے captain ہیں ان سے اچھے تو وہ پاکستان والی نکلے بھائی بابر آزم کو نیشنل ٹیم کے captaincy سے سیک کیا گیا ان کو ہٹایا گیا یہ ہم سب کو پتایا کہ اندر کی خبر کیا ہے ایسے انہوں نے step down کرا لیکن اندر کی خبر سب کو پتا ان کو سیک ہی کیا لیکن ان کی franchise ہی تو اچھی نکلے بھائی ان کے franchise والوں نے ان کو captain سے نہیں ہٹایا انہوں نے کہا ہمارا captain یہ یہی رہے گا تو بھائی کل ملا کے اتنا ہے کہ بھارتیہ ٹیم سے ممبین ان کے ٹیم بڑی نہیں ہو سکتی ہمیں روحید شرما کو support کرنا چاہیے ہمیں ان کے support میں ہیں تو جی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر اچھی لگی تو چینل کو subscribe کر دیں اگر اچھا ہمارا